اس یوٹیوب میں رہ کر ایک چیز تو میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی ہے جب تک ان کے جیسا نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل ہوب کی آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے ہیں خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کے چے کا نماز ہم پر فرض ہے سب سے پہلے تو پلسطین والوں کے لئے دعا کے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پلسطین والوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں ہماری دعاوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک ان کے لئے آسانیاں کریں آمین یارب العالمین پانچ وقت کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے اگر کسی کو میری یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے بولنا تو مت سنا کریں آپ لوگ کان بن کر لیا کریں ٹھیک ہے میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں اور میں اس سے اوپر کچھ بول نہیں سکتی دوسری بات پلسطین کے لئے دعا کی ریکویسٹ اور نماز کے بارے میں میں ہمیشہ بولتی رہوں گی جب تک پلسطین کی تکلیف آسان نہیں ہوتی ہے جب تک ان کا جنگ ختم نہیں ہوتا ہے جب تک ان کے اوپر ظلم ختم نہیں ہوتا ہے میں ایسے ہی بولتی رہوں گی میں اپنی ان پیاری پیاری بہنیں کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز میرا بدلہ ہوا روپ دیکھ کر آپ لوگوں نے خفا نہیں ہونا ہے کیونکہ بہت ہو گیا بہت باتیں میں نے سن لی میرے اچھائی کا کوئی صلاح مجھے ملا نہیں ہے جتنا میں نے اچھی طرح سے کنٹرول میں رہ کے بات کرنا چاہا لیکن پھر بھی یہ بڑی باجی کی جو سپورٹر سے انہوں نے آ کر مجھے گھٹیا کمنٹس کیا غلط باتیں کیا غلط طریقے کے میسیجز کیا تو اب میں بالکل برداشت نہیں کروں گی میں بھی اب انہی کی زبان میں بات کروں گی اب میں بھی اسی طرح کی باتیں کروں گی جیسے شلوار بی بی مٹی چھوری بلما کی وائف 30% زانی کی ڈیش میں اس طرح کی باتیں کروں گی مجھے پتہ ہے جو مجھے پسند کرتے ہیں ان کو میری یہ باتیں برا لگے گا لیکن میں بہت مجبور ہو گئی ہوں میں اب اسی طرح کی بات کروں گی کیونکہ یہ لوگ نہیں سدھرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو تو میں اس کے بارے میں کچھ نہ بونوں وہ مکاری کرے کچھ بھی کرے میں کچھ نہ بونوں نہیں میں بالکل اب چھپ نہیں رہوں گی میں بالکل بونوں گی رہی بات چھوٹی باجی کی چھوٹی باجی جو ہیں آپ سب کے سامنے ہیں میں اس عورت کو سپورٹ کرنے سے ہزار بار اس کو سپورٹ کرنا بہتر سمجھتی ہوں بہت ساری بہنیں یہ بات کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے بس انہی کی ٹاپک ہے تو میری پیاری پیاری بہنوں آپ لوگ مجھے بتا دیں آج دو سال سی یوٹیوب میں اور کس کی ٹاپک چل رہی ہے یا بڑی باجی یا چھوٹی باجی یا اکبر فیملی انہی کی چل رہی ہے ساری ساری راتیں لائیو لگتی ہے ساری ساری دن لائیویں لگتا ہے کن کی باری میں باتیں ہوتی ہے بڑی باجی چھوٹی باجی اکبر فیملی تو آپ لوگ مجھ سے کیوں امید کرتے کہ میں کچھ اور نئی بات کروں کس کی باری میں بات کروں اس ٹائم پر ان سے زیادہ گندہ ان سے زیادہ غلیز یوٹیوب میں کون ہیں چھوٹی باجی پر ہی میری ایکشن دیتی تھی اب میں نے کیوں چھوڑ دیا کوئی وجہ تو ہوگی کوئی ریزن تو ہوگا نا سوچیں آپ لوگ کہ کس وجہ سے بڑی باجی کو جتنے لوگ سپورٹ کرتے تھے آج سب نے ان کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا کوئی تو وجہ ہوگی کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی ورنہ یہی لوگ کہتے تھے کہ آخری وقت بھی آ گیا نہ تو ہم کھڑے رہیں گے بڑی باجی کے ساتھ آخر انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے کچھ تو دیکھا ہوگا کچھ تو سنا ہوگا کچھ تو ان کو پتا چلا ہوگا اس جس اسٹیار اس عورت کی گھر تک گئی ہے گھر تک گئی تعریفوں کے پل بانتی تھی آج وہ اتنی خلاف کیوں ہوگئی ہے جائیں جا کے وہاں سوال کریں انہوں نے تو جواب دیا کہ کیوں ان کو آپ پتا چلیا کہ یہ ایک نمبر کی جھوٹی مکار ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ رییکشن والے بھی جھوٹے فیملی میمبرز بھی جھوٹے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی جھوٹے مطلب ساری دنیا ایک طرف یہ ایک طرف فضول میں سب کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائے ہوا تک کسی کو کوئی ثبوت اس نے نہیں دکھایا کہاں سے دکھا ہے جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے وہ ٹکٹس کے کراؤن ہٹل کے کارڈ کے گوگل ہسٹری کے بس یہی چیزیں جو فیک بنایا جاتا ہے وہی چیزیں دکھایا اب پھر بہنے آ جائیں گے کیا آپ پھر وہی پرانی ظاہرے میں کروں گی نا کیونکہ میرے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے تو میں تو یہ باتیں کروں گی مجھے تو سچ جاننا ہے میں تو چاہتی ہوں دنیا کے سامنے سچ آئے اس کا جو مکار چہرہ ہے نا اس کی ریالیٹی سامنے آئے بڑا کمیونٹی لگا رہی تھی مجھ پر کیس کرو مجھ پر کیس کرو مجھے تو کسی نے بولا ہے بہتی ایک خاص انسان نے میسیج کیا تھا کہ ہاں اس کی اوپر اور اس کی شہر کے پاس بھی لیٹر پہنچ چکا ہے ایف آئی اے کی طرف سے تو میں تو بہت خوش ہوں سچے یا جھوٹے وہ باقی اللہ ہو عالم لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ جو عورت نے اتنی گندگی مچا ہے آپ نے آدمی کے ساتھ مل کر یوٹیوب میں میں چاہتی ہوں اس کی حقیقت سامنے آئے آج دو سال سے میں نے بہت کنٹرول میں رہ رہے کر بات کیا لیکن پھر بھی بڑی باجی کے جو گھٹیا لوگ ہیں وہ آکے مجھے غلط طریقے سے بات کرتے ہیں زور سے بات کر لیتی ہو یہ کر لیتی ہو وہ کرنے تو کیا کروں میری آواز ایسی آپ لوگ کی آواز اگر لطمانگشکر کی طرح ہے یا سوریلی ہے یا کچھ اور ہے تو آپ لوگ آکے اپنی نمائش کرو میں یہاں نمائش کرنے نہیں آتی ہوں میں یہاں ڈریکٹ بات کرنے آتی ہوں نہ ہی اپنی آواز سنا کر غیر محرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں میں تو نورمل طریقے سے بات کرتی ہوں جیسی میری اپنی آواز ہے تو آج سے صرف مکارن اور گھٹیا پہ نہیں رکھوں گی آج سے میں وہ نام بلاؤں گی جو دوسرے لوگ ان کو بلاتے ہیں شلوار بیوی مٹھی چھوری اور پتہ نہیں کیا کیا بلما شلما جو بھی آج سے میں بھی وہی نام سے پکارا کروں گی کیونکہ وجہ کیا ہے پتہ ہے بڑی باجی کی جو چاہنے والیاں ان کو بڑا تکلیف ہے میرے سے بہت تکلیف ہے میں ایسے کیوں بولتی ہوں میں ایسے کیوں بولتی ہوں میں اس کی بارے میں کیوں بولتی ہوں میں اس کی بارے میں کیوں بولتی ہوں جاؤ جا کے پہلے اپنی بڑی باجی جو ہے جو مکارن ہے شلوار بیوی ان کو جا کے سمالو کہ وہ کیا حرکتیں کر رہیے پاک سرزمین میں بیٹھ کے جھوٹی مکارن کیا کیا حرکتیں کر رہیے اس سے جا کر پتہ کرو گھر میں قرآن خانی رکھا قرآن خانی رکھا اس میں اس کو یاد آ گیا کہ مجھے اپنے ہاتھ دکھانا ہے ویکس کیا ہوا مجھے اپنی ہاتھوں کو دکھانا ہے بار بار ہاتھوں کو گھما گھما کے کیمرے پر فوکس کر کے دکھا رہی تھی یہ ہے شریف عورت جس گھر کے بڑے بزرگ بے شرم ہو ننگے ہو اس گھر کی چھوٹوں سے تو امید رکھنا ہی نہیں چاہیے اس بڑی والی سے جا کر کوئی سوال کیوں نہیں کرتا میرے ساتھ آکے یہاں لڑائی کرنے کی وجہ اس سے جا کر کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ رمضان کے مہینے میں تمہاری بہن تمہارے گھومنے آتی ہے جس کو تم بیٹی کہتی ہو اور اس کے بعد تم اس کو لے جاتی ہو رمضان میں روزہ رکھ کر موڈلنگ کروانے کے لیے سجادہ جا کر غیر محرم مردوں کے آگے کھڑا کر دیتی ہو اس کو جو سوچتی نا وہ گندی تھی وہ خود کوشش کر رہی تھی کہ ایسے گندے گی دھیرے دھیرے لوگوں کو دکھاؤں اور بعد میں یہ کہہ دوں کہ ایسا کچھ ہو گیا تو بڑی باجی کی دیوانیوں کے لیے میسیج ہے کہ بڑی باجی کی دیوانیوں اب آپ لوگ سننا شلوار بی بی میٹی چھوڑی بل ماں یہ سب میرے موں سے بھی نکلے گا میرے خیال میں اب آپ لوگ بلکل چل اور شانت ہو جاؤ گے تو یوٹیوب فیملی میں نے سوچا کہ اپنی زبان کو گندہ کرنے سے پہلے روڈ کرنے سے پہلے میں اپنے جو ویل ویشر ہیں میرے جو مجھے پسند کرتے جو مجھے پیار کرتے جو مجھے ہر حال میں ایکسپٹ کرتے ان کو میں بتا دوں کہ اب میں پوری طرح سے بدل گئی ہوں تو آپ لوگ کو اگدم سے جھٹکا نہ لگے کل سے جو میرے ویڈیو آئیں گے وہ الگ طریقے سے ویڈیو آئیں گے اب میں کھل کر بات کروں گے ہمیشہ میں دبیوی رہتی تھی نا اب میں دب کر بات نہیں کروں گے اب میں کھل کر بات کروں گی کیونکہ چھپ رہ رہ کر بہت ساری باتیں سن لی سب کی نیگٹیف کمنٹس دیکھ لیے پرسنل میسیج گھٹیا والے کرتے ہیں اب مجھے اور برداشت نہیں کرنا ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے شلوار بی بی کے جو چاہنے والیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے اب آپ لوگ میرے موں سے یہی سب سنو گے شلوار بی بی میٹھی چھوری بل ماں یہ سب باتیں میں بھی آپ کروں گی انہی ناموں سے پکارا کروں گی اب اور عزت سے بات نہیں کروں گی کیونکہ عزت سے بات کر کے خود کو زلیل کر رہی ہوں میں خود کو کیوں زلیل کروں کسی اور کے لیے اس سے تو اچھا ہے کہ اسی کو زلیل کروں جو مکارن ہے جو جھوٹی ہے جو زٹ کی کہانی لے کر آئی ہے اور میرے اس طرح کے رییکشن کے بعد اگر کوئی مجھے لیکچر دینے آ جائے نماز کے لیے بولتی ہو پیلسٹین کے لیے بولتی ہو نماز فرض ہے مجھ پر تو نماز کے لیے میں بولوں گی پیلسٹین کو دعاوں کی ضرورت ہے تو میں ہمیشہ ان کے لیے دعاوں کے لیے ریکویسٹ کروں گی جس کو درد ہوتا ہے جس کو سننا پسند نہیں ہے نا سنا کریں تو فرینس آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی آپ لوگ کو بھی پتا ہے آج دو سال سے میں کیسے رییکشن دے رہی ہوں لیکن اس کا کیا انجام نکلا آپ لوگ دیکھتے ہو ہمیشہ گھٹیا کمنٹ گھٹیا میسیجز مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ جو بھی نہیں وارے آپ سے بھی ریکویسٹ کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولئے گا نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے پلیستین کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں پلیستین کو ہماری دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یارب العالمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقاتوں کی اللہ حافظ